ابھی کچھ دن پہلے میں نے بیان کیا تھا بھئی پتھانوں کی عبادی بہت تیری سے ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے اور میں نے فیملی پلیننگ کے نقصانات میں کہ بھئی جو قومیں کی عبادی گھڑتی ہے نا تو وہ محکوم بن جاتے ہیں جن قوموں کی عبادی بڑھتی ہے وہی کیا بنتے ہیں حاکم تو سیاسی سطح پہ پتھان قوم کراچی میں بھی غالب آ جائے گی اس کو انتہائی نیگٹیو لے جایا گیا ہے کہ گویا میں اردو سپیکنگ ہوں تو بعض لوگوں نے جی آپ نے غلط کیا سب کو پتا تھا کہ میں اس میں تعریف کر رہا ہوں مخالفت نہیں کر رہا اگر نسل کا بڑھنا یہ برائی کی چیز ہوتی تو میں بار بار فخر کر کے کیوں بتاتا ہے میرے اتنے بچے میرے اتنے بچے اس پہ ایک صاحب نے اتنے گندے کمنٹس میرے خلاف بھیجے کہ وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں اللہ کے بندوں میں یہاں عصبیت کا پرچار کرنے نہیں بیٹھا تو کسی کی بات کو اگر میں نے اس کی لپ میں یا کسی اور بیان میں کہا کہ اگر آپ نسل نہیں بڑھائیں گے تو چوروں کی نسلیں بڑھیں گی اس کا اللہ کی قسم ہرگز یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کسی قوم کو کیا کہہ رہا ہوں چور میں نے کہا یہ بڑھا رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں چلو کوئی تو بڑھا رہا ہے نا اسلام اس کی وجہ سے دنیا میں پھیل رہا ہے اور پھر اس سے ہٹ کر ایک بالکل الگ بات تھی کہ چور قوم ہیں تو جو چور لوگ ہیں وہ تو بہرحال بڑھا ہی رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ یہ چور ہیں اتنے بڑا بلینڈر میں مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے کیسے کر سکتا ہوں میرے اصادزہ مشایخ تو زیادہ تر وہ ہی ہیں جو پشتو بولتے ہیں تو اس لیے کسی کی بات کو نیگٹیو مت لے کر جاؤ یہ شیطان ہے جو آپ کو جو ہے نا وہ اچھا پہلو تلاش کیا کرو کسی کی بات میں ہر بات میں نیگٹیو ہر بات میں نیگٹیو میں یہ غلطی کبھی نہیں کر سکتا جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں میرے جو شاگرد ہیں خیبر پختون خواہ میں کوئٹا میں اتنی عزت دیتے ہیں بلاتے ہیں کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ نے ہمارے خلاف کیا ہے ان کو پتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا مقصد ہرگز مخالفت جو چیز تعریف میں ہے لیکن میں کھل کے تعریف اس لیے نہیں کر پا رہا کہ لسانیت نہ ہو میں تعریف کر رہا تھا پتھانوں کی کہ ان کی نسل بڑھتی ہے زیادہ میں نے اس لیے مکھن نہیں لگایا میں نے کہا بھائی مہاجر بھی بیٹھے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ پتھانوں کی کیا کر رہا ہے اس لیے میں تھوڑا ہوں نا دبے دبے لفظوں میں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ پتھان پنجابی ہے اور مہاجر کا مسئلہ کھڑا ہو جائے اس کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا مسئلہ کھڑا کر دیا اور اس کو پتھان مہاجر مسئلے پر لے گئے تو یہ شیطان ہے جو آپ کو جو ہے نا منفی اس کی طرف لے کر جا رہا ہے منفی پروپیگنڈے کی طرف تو فیس بک کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں تو منفی پروپیگنڈا بھی تمیز سے ہوتا ہے اس لیے میں تصحیم بیان نہیں دے رہا تھا کہ یار بیان دوں گا لیکن اب ہمارے دوستوں کے کوئٹا سے فون آئے انہوں نے بولا وہ خالہ کے پتھان ہیں انہوں نے کہا استاد جی آپ اس کے خلاف کوئی بات کریں ورنہ یہ بہت بڑا ایک جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ایک لسانیت کی جنگ اور ویسے بھی میں اس لیے نہیں بول سکتا پتھانوں کے خلاف کہ میں خود اصلا خان ہوں ہم خود اصلا پتھان ہیں بھائی ہم اردوی سپیکنگ ہیں مگر اصلا کیا ہیں ہم اصلا خان ہیں انڈیا کے خان ہوتے ہیں نا جو پتھان تھے انڈیا میں جا کے آباد ہو گئے تو اردوی سپیکنگ بن گئے مگر باپ دادے کیا ہیں میرے نام کے ساتھ خان اس لیے نہیں لکھا کہ میری والدہ نے جب وہ نام لکھوایا نا تو خان لکھلا بھول گئی وہ سب بہن بھائیوں کے ساتھ خان لکھاوا ہے میری کمبختی آئی بھی تھی میرے ساتھ خان وہ بھول گئی یہی وجہ ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام صرف محمد رکھا تو میری والدہ نے جا کے الگ سے خان لگوایا محمد اور مجھ پہ غصہ ہوئی انہوں نے بولا کہ بھائی قوم کا ساتھ لگنا بولے ہم خان ہیں تو خان لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے نا تاکہ یہ نسل میں یہ لفظ چلے کیونکہ ایدی سینٹر سے جو دریافت ہوتا ہے اس کا کوئی قوم نہیں ہوتی تو والدہ تو میں نے اپنے استاذ سے جو پتھان تھے کوئیٹا کے میں نے ان کو واقعہ سنایا میری والدہ گئی ہیں اور کریکشن کروا کے آئی ہیں وہ واقعی تمہاری ماں صحیح پتھان ہے وہ بڑے جوش میں آئے اس نے بولا کہ خان ہے تو ہے نہیں آری بات تو جو آدمی اس قسم کا خان ہو وہ کیسے خانوں کی مخالفت کرے گا اللہ کے بندوں تو اور ہم لوگ خان ہے ککے زئی ہمارے کچھ رشدار یوسف زئی ہیں ہم کا کاکڑ زئی ہیں پتہ نہیں ککے زئی ہیں پرانے ہیں نا خان تو بھول گیا کاکڑ زئی ہے ککے زئی کچھ اس طرح کا ہے یہ تب ہم نے شجرہ نصب بھی نکالا تھا پھنی کون سے خان سے جا کے مللا تھا میں نے کہا رہنے دو پس ایسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کوئی بہت بڑا خان تھا تو ہاں انڈین خان کیونکہ ہمارے باپ دادے افغانستان سے یا پشاور سے کہیں ہجرت کر کے بہت پہلے انڈیا چلے گئے تو اب وہ صرف خان کا لفظ رہ گیا پشتو اب ہم اردو سپیکنگ بن گئے کیونکہ انڈیا سے جتنے بھی لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں صدیقی ہیں وہ سارے دوسری قوموں کے تھے جو انڈیا میں آکے کیا بن گئے انڈین بن گئے ہم ہیں اصل ہمارا جو علاقہ تھا انڈیا میں سنسارپور وہ علاقہ مشہور تھا پتھانوں کا علاقہ اب بھی مشہور ہے کہ میں کبھی فون کرتا ہوں کہہ رہے ہیں وہاں مشہور ہے کہ یہاں پتھان رہتے تھے سارے تو ہم لوگ ہی کوئی کیا کہتے تھے وہ اس لیے لیکن اس پہ دیکھو کتنا قصبیت لسانیت کی آگ لگائی ہے فیس بک پہ اور یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے تو یہ ویسا ہے تو میں کیسے کر سکتا ہوں بھائی اور میرا سوزرال بھی پتھان ہے تو سالے بھی ٹھک تھا کہ سارے پتھان ہیں تو وہ تو میری ٹانگیں توڑ دیں گے اگر میں کوئی پتھان کے خلاف کوئی بات کروں بولیں گے ابھی تم ہمارے رشدار ہو ہم نے تمہیں اتنی عزت دی کہ اپنے ہاتھ تمہاری شادی کرا دی اور تم پتھانوں کے خلاف بول رہے بیٹھ گے وہ تو ویسے ٹانگیں توڑ دیں گے کسی کا بھی ان کا بھی فور نہیں ہے اس لئے کہ ان کو پتا تھا کہ میں نے کوئی گستاخی میں کسی قوم کی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا قوم پرستی تو اسلام میں حرام ہے اور کلپ والوں سے گزارش ہے کلپ بناو تو پورا بناو ورنہ بناو ہی نہیں ایسا نہ ہو اس میں سے آدھا نکال کے آدھا بنا دیں وہ پھر پتھانوں سے ایک ایک اور نیا پڑڈا شروع ہو جائے گا سب سے نہیں جو جو بھی فتنہ پرست آدمی ہے چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو تو یہ بات بھی بہت اہم تھی جو ریکارڈ کروانی تھی تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ نسل بڑھ رہی ہے اور اللہ کا شگر ہے پتھانوں کی نسل تیجی سے بڑھ رہی ہے اور اس کا بڑا اسلام کو بہت فائدہ ہو رہا ہے جاپان میں پتھان پھیل رہے ہیں تیجی کے ساتھ میں نے اس پر بھی بیان کیا تھا وہاں جیپنیز عورتوں سے شادی کر رہے ہیں تو اس پر لوگوں نے کہا دیکھو پتھان قوم کی مخالفت مخالفت نہیں کی بھائی اس میں حمایت کی ہے کوئی تو ہے جو جا کے انہوں ان عورتوں سے شادیاں کر کر کے ان کو اپنے مذہب میں لے کر آ رہا ہے تو دم ہی نہیں ہے پتھانوں میں دم ہے جا کے کر رہے ہیں کام الحمدلہ تجارت بھی کر رہے ہیں پتھانوں کی ایک بڑی خصوصیت ہے بزنس تاجر ہوتے ہیں اب یہ کوئی مہاجر میرے خلاف ناکلی بنا لے مہاجروں کے اپنے فضائلیں بھائی بہت نیک ہوتے ہیں تمیز سے بات کرتے ہیں آئیے بیٹھئیے کھائیے تمیز کہاں ہیں